موسیقی ہج بلکل میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسے باہمت نوجوان ابو زر کے ساتھ جنہوں نے اپنی ٹانگوں کی معذوری کو جو ہے اپنی مجبوری نہیں بنایا بلکہ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کی ہے ایک دلزیوں کا کام شروع کی ہے جس کو چلا کے یہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پا رہے ہیں اور خود بھی گزر بسر کر رہے ہیں اس وحالے سے ہم ان سے جانے گے کہ انہوں نے یہ کام کیسے سٹارٹ کیا کب سے سٹارٹ کیا اور اب ان کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے اس کام سے خوش ہے یا نہیں جی ابو زر بھائی آپ بکائیے گا کہ آپ نے یہ کام کب سے سٹارٹ کیا ہے اور آپ نے یہ کتنا حرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہیں دوہزار چھے میں میں نے اپنے کام کو سٹارٹ کیا ہے اور اس وقت سے میں اب تک اپنا کام کر رہا ہوں اچھا آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کام کہاں سے سٹارٹ کیا ہے اور کتنے عرصے میں سٹارٹ کیا ہے یہ میں نے آٹھ سال میں سٹارٹ کیا ہے اور یہی پاس میں جو بزار ہے وہاں سے سٹارٹ کیا ہے تو آپ اس دوران وہاں کیاک سے جاتے تھے کیسے جاتے تھے یا کوئی آپ کو چھوڑ کے آتا تھا اور لے کے آتا تھا جی مجھے ٹرائی سیکل میری تھی اس سے میں اتنا حصہ بھرتائی کرتا تھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کپنے افراد ہیں کوئی اور بھی کمانے والا ہے یا آپ کے لئے ہیں جو ان کے کفیل ہیں کما کے ان کو کھنا رہے ہیں جی میں جو کام کر رہا ہوں کوئی ہے باپ ہیں وہ بزرگت ہیں توفیہ ہیں کہ ان سے کام نہیں ہوتا کتنے بچے ہیں آپ میرے تین بچے ہیں اچھا یہ بتائیں کچھ لوگ ہیں جو ماجوری کی وجہ سے کام کرنے کی بجائے مانگ رہے ہیں لوگوں کے بھروں میں جا کے مانگتے ہیں بزاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے وہ بیشانک تیار کیا آپ نے اپنے کاروبار کو سٹارٹ کیا ہے اپنی مہت کرنا پسند کیا ہے اس بارے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے ہیں میں بس یہ ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ محنت پسند کرتا ہے اور ہم جیسے کو محنت کرنا چاہیے اور میں نہیں سمجھا کہ یوں مانگ کر اپنا وقت زیادہ کریں اچھا آپ مہینے میں کتنا کما لیتے ہیں بس ہفتہ میں مہینے میں ایک عید پہ آجاتا ہے تو آپ کتنی صلائی لیتے ہیں ایک صلائی بہت کم ملتی ہے کیوں مجھے وہاں پہ کھانا پینے بھی جو بھی ہے بہت کھانا پینے بہت کم ملتی ہے اگر وہ ساتھ سو کہا ہے تو پھر پانچ سو ملتی ہے تو آپ یہ محلے میں شو بنا کے بیٹھو ہیں بزار میں کیوں نے آپ کوئی شو بھی دیا ہے بزار میں میں جا نہیں سکتا دکان کے ٹائم نہیں دے سکتا ہاں اور قرائے کی بھی آپ کو پروپر ہوگا ہے مجھے بلکل مجھے وہاں پہ قرائے کی بھی اور مطلب کھانا پینے جو بھی ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اپنی اس لائف سے خوش ہیں جی میں بالکل خوش ہوں